ترجمان پاکستان تحریک انصاف گفتگو کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں سوال میں آپ سے ضرور یہ کرنا چاہوں گے اور لائک آئی منشنڈ کے مطلب پولیس ان کاموں کے لیے تو بڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے اور جو اصل کام ہے جہاں پہ شہر کا بھی اس وقت جو کرائم ریٹ ہے وہ اتنا ہائے ہو چکا ہے ان انسیڈنٹس کے حوالے سے کوئی زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتی آزم سواتی صاحب نے آج پریس کانفرنس میں آپ کے بعد جب انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر کی جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر ریجیم چینج کے حوالے سے باجوہ صاحب کے خلاف اگر ایف آئی آر اس وقت ہو جاتی تو آج جو حالات دیکھے جا رہے وہ نہ ہوتا آپ اتفاق کرتے ہیں دیکھیں یہ تو حقیقت ہے کہ باجوہ صاحب کا رول تھا یہ تو حقیقت ہے کہ باجوہ صاحب کے فادر ان لوگ کا رول تھا یہ تو میں خود بٹنس ہوں کا رول تھا بڑی ایرلی آن شروع ہو گیا تھا اب ان کے خلاف ایف آئی آر ہوتی اب وہ ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ جو آنے والے تھے وہ بھی اسی طریقے سے آئے تھے جس طریقے سے کی تھی تو وہ لازمی بات ہے کہ اکیلے تو نہیں تھے ان کے ساتھ اور بھی ان کے جو میں نے تھے میں اس کو بات کو اور زیادہ نہیں پہلانا چاہوں گا آئیڈیلی اگر ایف آئی آر ہو جاتی تو شاید راستہ بند ہو جاتا آئیڈیلی اگر ڈاکٹرنز اپ نیسیسٹی نہ بنتی تو شاید ہم لوگ اتنے زیادہ مارشالہز نہ دیکھتے اور اتنی زیادہ پولیٹیکل فیرز میں اسٹیبیشمنٹ کی انٹرونشن نہ دیکھتے پرابلم یہ ہے کہ بہت یہاں خراب ہویا ہوا ہے بہت یہاں غلط ہویا ہوا ہے میں فیل کرتا ہوں میں پھر اسی پوائنٹ پر آوں گا میں کہتا ہوں چلو بہت غلط ہو گیا ہم سب نے مل کے بہت غلط کی ہے ہو گیا اس ملک کو ہم نے ایک پرامسنگ کنٹری تھا اس سے ہم نے جا کے اس کو ہم نے لٹریلی ہم نے ایک بیگنگ بول بنا دیا اس وقت ہماری حالت یہ ہے یا رک جاؤ کہیں تو رک جاؤ اب رک جاؤ اب رک جاؤ اب اپنی غلطیوں کا احساس کرو کہ آپ غلط کر رہے ہو دیکھو لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں میں اس لی نہیں کہہ رہا کہ وہ میرا لیڈر ہے یا میں پارٹی کا سیکیٹری ہوں فرمیشن ہوں جس طریقے سے یہ چاہتے ہیں ریفرینڈم کرا لیں کچھ کرا لیں وہ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اب اگر وہ اس کے ساتھ ہیں تو یا رک جاؤ جو الیکشن آپ نے چوری کیا اس کو ریورس کر دو ختم کر دو دوبارہ الیکشن کرا لو کم از کم یہ تو ہوگا نا کہ ہم فردر ایگرویشن نہیں کر رہے ہیں ہم اگر اسی کو جاری رکھیں گے پش کرتے رہیں گے تو ایگرویشن ہوگا ایک پوائنٹ آئے گا جب لوگوں کی برداشت ختم ہو جائے گی ساد کشمیر میں جو ہوا ہے آپ کے سامنے ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ لوگ تو مطلب ناکارہ ہیں وہ دیکھیں کس طریقے سے پہاڑوں کے اتریں اور کس طریقے سے انہوں نے ان کو بھگایا وہاں سے تو یہ چاہتے ہیں اس پاکستان میں کیا ہوا تھا ارزاد کشمیر میں ریسنٹ پاسٹ ہے تو اس قسم کی سیچویشن تو اس کو روک لیں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ اس کو روکا جائے رعوف صاحب آج کچھ خبریں اس طرح سے آئیں کہ عمران خان صاحب بڑے نالا ہیں یا نراز ہیں یا بھرمی کا انہوں نے اظہار کی ہے آج جو ان سے ملاقات بھی جیل میں ہوئی ہے کس بات پہ وہ نراز ہیں وہ پانچے لوگ آئے ہیں سب لوگوں نے آئے ہیں علیمہ بی 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 آئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عرصہ داراض کے بعد ہم نے ان کو غصے میں دیکھا جب ان کو بتایا گیا ہے ان کو پتا تھا پہلے ہی تو وہ wanted to know the details کے کیا ہوا ہے رعوف کے ساتھ تو جب ان کو پتا چلا کہ یہ ہوا ہے تو ہی lost his temper پیرے بندوں کو پکڑ رہے ہیں اب کچھ کرنا پڑے گا I'm going to see him tomorrow I'm going to meet him tomorrow You're going to meet him tomorrow I'll try to talk to him اور اب وہ کیا پارٹی رہنماوں کو کیا ہدایت دیئے اب دیکھتے ہیں کل کیا جوتا ہے میں جا رہا ہوں لیکن لیکن I want to reason it out with him and let's see کہ کس طرف جاتا ہے but he was very angry very angry and he expressed it expressed it to not just one person but many people everybody who came they came straight to me they said کہ well he's very angry لیکن نرازگی کا اظہار کیا پارٹی ورکرس پہ بھی تھے وہ نہیں زیادہ تار جو مطلب ان کی جو cause تھی وہ یہ تھی کہ یہ مطلب اب انہوں نے میرے لوگوں کو attack کرنا شروع ہو گیا لوگوں کو eliminate کرنے کے لیے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے تو یہ پھر ہم بیٹھے تو نہیں رہ سکتے نا but خان صاحب کا جن کے حوالے سے جو وقفو رکھتے ہیں خان صاحب کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے پھر ایک بات نہیں ہوئی خان صاحب سے خان صاحب کیا سوچتے ہیں دیکھئے basically میں نے آپ سے پہلے ایک آپ پہلے آپ سے بات کر رہا تو میں نے کہا کہ انسان کا ذہن تو سوچتا ہے اب ذہن کی سوچ کو تو آپ block نہیں کر سکتے ہاں اس کو pull back کر سکتے ہیں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ میری سوچ اس طرف نہ جائے اور میں چاہوں گا کہ اگر میری zone میں اگر سوچ میں اس کے ذمکی کو بات ہے تو وہ غلط ہو ٹھیک نہ ہو دیکھئے اگر اگر ملک کی جو مطلب جو power wielders ہیں اگر وہ لوگوں کو target کرنا شروع کرتے ہیں آج میں ہوں کل کوئی اور ہوگا تو یہ تو مطلب آپ تباہی کو آباز دے رہے ہیں یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے ان کا غصہ ایک لحاظ سے جائز تھا لیکن I'll try to reason it out I usually مجھے وقت ملے گا انشاءاللہ اور راہو صاحب یہ بھی کہا گیا کہ خدا نہ کریں لیکن اگر اس قسم کے انسیڈنٹس بڑھتے ہیں تو peaceful protest جو ہے وہ پھر جاری رکھا جائے گا اس کو بڑھایا جا رہا ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے اس کو expand کرا جا رہا ہے وہ تو بڑا clear message اور آر جون کو بھی جو آپ لوگ نے اسلامباد میں ایک جلسے کا اعلان already کر چکے ہیں آپ لوگ تو وہ بھی organize کیا جائے گا اس میں ہماری ساری دیکھیں فیصلباد کا جلسہ ہمارا دو مہینے لیٹ ہو گیا because وہ ہمیں deputy commissioner کے دفتر سے اجازت نہیں ملی ہم اب عدالت میں اس وقت وہ hopefully ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس ویک میں ہو جانا چاہیے یہ اگلے ویک میں ہو جائے گا کراچی کا جلسہ بھی اسی وجہ سے delay کا شکار ہے اور بھی جو جلسے ہم کرنا چاہ رہے ہیں اب یہ ہمارے پاس کوئی option چھوڑ نہیں رہے ہیں جلسے تو ہم نے کرنے ہیں اب ہم دو دو مہینے تو انتظار نہیں کر سکتے جلسے کی اجازت کے لیے ٹھیک ہے جبکہ خاص کر باقی تمام political parties کو political space موجود ہے ان کے پاس تو یہ force کر رہے ہیں ہمیں کہ ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں جو کہ قانون کے دائرے سے باہر ہو ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں لئے اس لئے ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنا جو رویہ ہے اس میں بھی اس کو بھی rationalize کریں اور ہمیں ایک پورا من سیاسی اعتجاج ہے وہ کرنے کی اجازت ہے اور آپ hopeful ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو tensions ہیں جو اداروں کے درمیان بھی پلس آپ لوگ کے بھی جو مخالفین کے ساتھ ہے اور not just مخالفین بڑا اداروں کے ساتھ وہ تھوڑے ذرہ diffuse ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یا اس کے لئے اس لئے جو رویہ میں دیکھ رہا ہوں خاص کر یہ کل کا جو فیل ہوا ہے میں تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے کہ یہ رویہ جو ہیں یہ جو tensions جو ہیں وہ diffuse ہوں گی اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ دونوں طرف پریلائزیشن ہو تو ہم تو ریلائزیشن کی بیسز کی اوپر ہم نے بہت سارے ایسے کام ہیں جو نہیں کی ہے جو ہم نہیں کر رہے لیکن یہ جو سالٹ ہوئی ہے کل کی یہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ شاید جو رویہ دوسری طرف ہیں اور زیادہ ہارڈن ہوئے ہیں یعنی کہ اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ جی چلو ہم ان کے کوئی اڑھاتے ہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا یہ نہیں کریں خدا کے واسطے یہ نہ کریں بہت خطرناک کھیل ہے بہت خطرناک کھیل